اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج کی جو یہ کانفرنس ہے اس نے ہم نے بہت خاموش رہ لیے لیکن اب خاموش مزاجی تمہیں جینے نہیں دے گی خاموش مزاجی تمہیں جینے نہیں دے گی اور اس دور میں جینا ہے تو قورم مچا دوں میرا بگت لے کے باہر آ جائیں لیکن اپنے حق کے لیے ہم خاموش اب نہیں رہیں گے ہم مردہ قوم نہیں ہیں یہ جو بھگوہ حکومت ہمیں جرا رہی ہے ہندوستان کو لنچستان بنا دیا لیپستان بنا دیا ہماری بچیوں کا یہ محفوظ ہے اپنی جگہ اپنی گھروں سے نکلنے میں ڈرتی ہیں لیکن نہیں ہمیں ڈر پیدا کرنا ہے صرف اس کا جس نے یہ کائنایت بنائی جیسے ہمیں پیدا کیا ہمارے پاس اس کی طاقت ہے جس دن ہم نے اس کی طاقت کو پکڑ لیا دنیا کی کوئی چیز ہمیں نہیں در آئی ہے میرے بچوں آج جو ہمارے پہ جو زبال آیا ہوا ہے اس سے ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے متحد ہونے کی ضرورت ہے چونکہ ہم بکھر رہے ہیں اور ہماری کربوں کمزوریاں جو ہیں اس حکومت کے پاس ہیں لیکن یہ بھول گئے ہیں کہ جب ہندوستان غلامی جزنجیلوں میں لکڑا ہوا تھا جکر لیا تھا انہوں نے ہمارا ملک ہمارا سر ہمارا جوتے تھے جب یہ پورے ہندوستان میں سب لوگوں نے یہ بھلا دیا میں مسلمان ہوں یہ سکھے یہ عیسائی ہے اور سب ہندوستانی بن گئے نعرہ بھی ہم لوگوں نے ہی دیا انقلاب زندہ آباد جس نے پورے ہندوستان میں آگ لگا دی قربانیاں کتنی دیئے ہیں ہم لوگوں نے ہم نے چوئس سے اس ملک کو چنا ہے ارے ہم تو مر کے بھی یہیں دفن ہوتے ہیں اور یہی کی مٹی میں مل جاتے ہیں تمہاری تو اسیاں لگیوں میں سے سانگروں میں چلی جاتی ہیں ہم سے پوچھتے ہو ارے ہم سے کہتے ہو کہ ہم غدار ہیں ہم غدار ہیں ہمارے لوگ تو مکہ میں جا کے بھی ہندوستان کا جھنڈا دکھاتے ہیں وہ دیش درو ہی ہیں اور یہ بھگوہ گھنڈے اپنے اداروں پر ترنگا نہیں لہرہا کے اپنے بھنگا بھگوہ جھنڈے لہرہا تھے یہ دیش پرینی ہیں تو میرے بچوں ان سے درنے کی ضرورت نہیں ہے ہر فیرون کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک موسا کھڑا کیا ہے اور میں پابلے فرنٹ اف انڈیا کے ناجوانوں کو اور ان کے جو لیڈرز ہیں ان کو میں دل سے مبارک بات دیتی ہوں اور دعا دیتی ہوں کہ انہوں نے جو یہ چنگاری سلگائی ہے انشاءاللہ یہ پورے ہندوستان میں پھیلے گی اور تہر طلب سے انصاف کی آوازیں آئیں گی کوئی گھر میں نہیں بیٹھے گا اپنے حق کے لیے ہم وہاں آئیں گے ارے ہندوستان کا دستور ہمارا آئین ہمارا کونسٹوٹیشن جس نے برابر کے حقوق دیئے ہیں اس کی یہ توہین کر رہے ہیں اس کو زلا رہے ہیں اس کو پھکا رہے ہیں پھر بھی یہ دیش بریمی ہیں تو میں یہی کہتی ہوں آپ سب لوگوں سے کہ یہ ملک ہمارا ہے ضرورت ہے کہ ایک ہو جائے ہم تو بن سکتے ہیں خوشید و موبی آسمان میں ایک خوشید ایک سورج تمکتا ہے اور اپنے نور سے پوری کائنات کو منور کرتا ہے سب کو انرجی دیتا ہے سب کو طاقت دیتا ہے آپ کو ہی بن جائیے کہ ایک ہو جائے ہم تو بن سکتے ہیں خوشید و موبی برنا ان بکھرے بے تاروں کی کوئی بات نہیں تو ہم تارے نہیں ہیں ہم سورج بنیں گے ہم اپنے تحفظ کے لیے ہماری ماں ہیں ہماری بہن ہیں ہماری بیٹھیاں جن کو اللہ تعالی نے بہت بڑی طاقت سے آدمائے نمازہ ہے وہ گھر سے راتی ہیں وہ بچے سمالتی ہیں وہ کیا نہیں کرتی ہیں اور ہمارے پاس تو مثالیں ہیں کہ ریگزانوں میں جو چمکی تھی خدیجہ بن کر ریگزانوں میں جو چمکی تھی خدیجہ بن کر نور ایمان بنی تھی وہ ستارہ بن کر کہیں رزیہ کہیں نور جہاں اور کہیں اندرہ بن کر اور اتھار دور میں چمکی ہے ستارہ بن کر تو ہماری ویمن انڈیا مومنٹ کی طرف سے میں اپنے بچوں کو اپنے بھائیوں کو یقین دلا سکتی ہوں اور دلا رہی ہوں کہ آپ اندر گھروں میں نہیں بیٹھیں گے ہم آپ کے شادہ بشادہ ہیں ضرورت پڑے گی تو ہم آگے آئیں گے آپ کے اور جو لاتھی ہو بندوق ہو بولی جو کچھ ہو پہلے ہمارے سینے بیدھیں گے تب جا کے ہمارے بچوں پہ آئیں گی میں یہی کہتی ہوں کہ آپس کی چمک چیزوں کو ختم کر دیجئے دشمنیوں کو ختم کر دیجئے یہ سٹیڈ جو رونک افزوز ہے الگ الگ قسم مذہب کے لوگ یہاں بولے ہیں بھائی چارے کیلئے محبت کیلئے قرص کے لئے اور ہندوستان جو ورلڈ کی سب سے بڑی سکل ہے طاقت ہے اس کو ہم زندہ رکھیں گے اور یہ لوگ راہ تندوری صاحب کا ایک شیر مجھے بڑا پسند آیا ہے آپ نے سنا ہوگا کہ جو آج صاحبِ مصندِ کل نہیں ہوں گے جو آج صاحبِ مصند ہیں کل نہیں ہوں گے ارے کراہ دار ہیں مالک مکان تھوڑی ہیں مالک مکان ہم ہیں تو میرے بچوں میں آج یہاں سے یہی کہتی ہوں آپس کی ہر چیز کو بھلا دیجئے مسکلکوں میں مد بٹیے ہمارا اللہ ہے ہمارا رسول ہے ہمارا کلمہ ہے پھر ہم کیوں بھی کرے رہے ہیں میں شکر گزاروں پاپل اپنٹ اف انڈیا کی کہ انہوں نے ہر مزرگ کے لوگوں صحیح اس کو رونک افروز کیا ہے اور کتنی خوبصورت تقریر ہیں آپ نے سنی ہے ہم تب سے پہلے ہم سارے جو ہیں انسان ہیں ہمانیٹی جو ہے ہم ہیمن گائش کی جہاں آئے ہیں تو یہ جو ہیں ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ فبل طرح کے اندر ہمارے خواتین کیسے سبقوں پہ آئی تھی ان لوگوں پہ ایک خاموشی تاری ہو گئی تھی کہ یہ کیا ہوا تو انشاءاللہ انشاءاللہ جو پڑے گی تو ہم پھر سبقوں پہ آئیں گے ہمارے بچوں کیلئے ہم تیار ہیں اپنی بیٹا ایک بزرگ ہونے کے لاتے آپ لوگوں کو صرف ایک نصیت کرنا چاہتی ہوں کہ اپنے بچوں میں ان کی چھمائے روشن کیجئے دنیاوی تعلیم اور دینی تعلیم اگر یہ دونوں تعلیم ہمارے بچوں میں آگئی تو دنیا میں کچھ بھی ہمارے لئے مشکل نہیں ہوگا ایک مثال دیتی ہوں میں ہمارے مدرسوں میں ہمارے ننے ننے بچے چھ سال، سات سال، آٹھ سال نو سال کے بچے پورا کلام پاک حفظ کر لیتے ہیں جو بچے تیس پارے حفظ کر لیتے ہیں وہ کیا نہیں بن سکتے وہ انجینئر، ڈاکٹر، سائنٹس ہر کچھ بن سکتے ہیں ان کی ذہانت کو آپ ذائع مت کیجئے اور اپنے مدرسوں کو اور دوسرے سبجک سے بھی منبر کیجئے اللہ نے چاہا تو ہباری یہ جنریشن جو اب ہمارے گودوں میں ہیں یہ انشاءاللہ ایک نیا ہندوستان بنائیں گے جو کہ ہمارے پپلو فرنڈ کا جو اڑا ہے کہ ایک نیا ہندوستان بنائیں گے میری یہ دعائیں ہیں کہ ہم سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنی حفظ و احمامے رکھیں ہم سب لوگوں کو ایک ہونے کی طاقت عطا کریں اور ہماری بہنیں میں ان کی بہت شکر گزاروں کہ ہماری آواز پہ یہ اپنا گھر چھوڑ کے اتنا وقت لگا کے یہاں آئیں ہیں میری پیاری بہن و بچیوں اللہ تعالیٰ آپ کو نبازے گا اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا عجر دے گا میں آپ ربوں کو سلام کرتی ہوں کہ آپ نے ہماری بھی عزت رکھی اور یہ ثابت کر دیا کہ ہم بھی زندہ ہیں ہم بھی اب آزادی چاہتے ہیں زن کے خلاف ہم بھی آواز اٹھانا چاہتے ہیں اور ظالم کی عمر زیادہ لمبی نہیں ہوتی ہے یہ جو ہے ایک چھوٹی سی مثالہ اور دیکھیں میں اپنی بات خدم کروں گی کہ ماشاءاللہ بہت لوگ بولنے والے ہیں کہ جب بارش ہوتی ہے تو چھوٹے چھوٹے تال تلہیاں بھی پانی سے لبرز ہو جاتی ہیں گڑھوں میں بھی پیان ہی آ جاتا ہے اور بے شمار بے تہاشا مہنڈر ٹرٹر ٹرٹر کرتے پھرتے ہیں بارش گئی سب غائب ہو جاتے ہیں کوئی میرے پیر کے نیچے کوئی آپ کے پیر کے نیچے کوئی سائیکل کے نیچے تو سمجھ لیجئے یہ بھگوہ گھنڈے بسل ان ملکوں کو ہیں ان کی زیادہ عمر لمبی نہیں ہے یہ اپنے میں ایمان کی طاقت جگائیے اور اپنے حق کے لیے اپنے انصاف کے لیے اسی طرح سے کھڑے ہوتا جائے میں سب کو جتنے بھی یہاں پر لوگ بیٹھے ہیں سب کو دل کی گہرانیوں سے بلکہ روح کی گہرانیوں سے میں مبارک بات بھی دیتی ہوں اور شکریہ بدہ کرتی ہوں اور دعا دیتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے اوپر اپنی رحمت کا سایہ رکھے وآخر و دعوانہ ان الحمدللہ رب العالمين